اسلام علیکم ملکم بیک تو ٹائم کا بلکل پتہ نہیں چلتا اور بس افطاری تک بھاگم بھاگم لگے رہتے ہیں کیونکہ سارے کام کرنے ہوتے ہیں برطن دھونا صفائیاں کرنا بچوں کو دیکھنا ان کو ناشتہ بنا کے دینا تو پھر تھوڑا سا میں کوشش کی ہے جو نا میں جلدی روچوں پچھلے دنوں میں جو نا میں ان کے ساتھ ہی اٹھتی رہی ہوں تو مجھے بہت زیادہ جو نا وہ ایک کہہ لیں کہ عجیب سی وہ دھوڑ لگی ہوتی تھی تو پھر آج جو نا میں ان سے تھوڑا سے پہلے اٹھی تھی کہ چلو میں تھوڑے بہت جو میرے کام ہے وہ کارلو تو میں نے جی کچن صاف کیا ہے برطن دھوئے ہیں تھوڑی سی سبزیاں رلائی تھی وہ کٹ کر کے رکھی ہیں اور وہ ماشنگ مشین میں نے آن کر دی ہے مطلب یہ چھوٹے کام تھے جو میں نے کیا ہے اور یہاں پہ نا بس ابھی یہ سالن رکھا ہوا تھا تو میں سوچی تھی اس کو میں گرم کر کے نا نکال دیتی ہوں کیونکہ پھر شام کو کھانا بننا ہے تو چلو میں نکال کے رکھ دیتی ہوں فریج میں تو بس بچوں کے لیے ناشتہ بنا رہی ہوں وائل کیے ہیں ایگ اور ساتھ میں چائے بنا لوں گی رسک ہیں اور بریٹ جو بھی مطلب انہوں نے کھانا ہے کیونکہ ابھی ان سے میں نے پوچھا تو ان کا یہی موڈ تھا کیونکہ سیری اکثر کر لیتی ہیں ساتھ ہی تو پھر اٹھتے ہیں تو پھر اتنی ان کو بوک نہیں ہوتی ہے اور روحان کا تو ویسے بھی ایسا ہے کہ اس نے اٹھتے ساتھ جو ہے نا فیڈر پینا ہے مطلب دودھ اس نے پینا ہے تو پھر اس نے بیٹ سے نیچے آنا ہے تو پھر اس کو بھی ہوتا ہے کہ بھئی ایک دم سے وہ ناشتہ نہیں کرتا ہاں یہ ہے کہ افتاری تک تھوڑا سا یہ ہے کہ ہو جاتے ہیں کچھ کھا پی لیتے ہیں افتاری میں میری بھی یہی کوشش ہوتی ہے افتاری میں جو بھی بنے نا چلو بچے بھی جو نا وہ کھا لیں تو بس کیونکہ ابھی یہاں پہ زہر کا ٹائم جانا وہ ہونے ہی والا تھا تو پھر دو تین گھنٹے ہی ہوتے ہیں بیچ میں پھر کچھ نہ کچھ وہ کھاتے رہتے ہیں بچے جیسے بھی سکیٹس یہ وہ تو ان کا جو نا افتاری تک چل جاتا ہے تو بس ٹی بے میں نے ان کے لیے ناشتہ ریڈی کیا ہے ان کو ناشتہ کرواؤں گی بیٹھ کے خود ہی کروانا پڑتا ہے کیونکہ روحان تو بھی آپ کو پتہ چھوڑتا ہے تو وہ نہیں کر سکتا اور ویسے بھی پاس بیٹھو تو ذرا سکون سے کر لیتے ہیں اچھا جی اس کے بعد میں نماز بکرہ پڑھی زہر کی نماز پڑھ کے نہ میں پھر بیٹھی رہتی ہوں مدد قرآن پڑھ لیتی ہوں اگر مجھے کوئی اور کام ہو تو کر لیتی ہوں تو پھر میں نے اثر پڑھ کے میں اٹھی اور پھر میں نے کلیننگ کی سارے گھر کی اور اس کے بعد جی ابھی میں ڈائریکٹ جو ہے دوبارہ سے آگئی ہوں کچن میں افتاری بنانے کے لیے اور یہاں پہ پانچ بجے کے قریب کا ٹائم تھا پانچ سبا پانچ ہو چکے تھے تو میں زیادہ تر جو نا اسی ٹائم ہی آتی ہوں کیونکہ زیادہ ٹائم نہیں لگتا ہے پہلے پہل جو ہوتا ہے فیل ایسے ہی ہوتا ہے کہ وہ ٹائم لگے گا لیکن ایک گھنٹے میں کام ہو جاتا ہے جتنی چیزیں ہم نے بنانے ہوتی ہیں تو بس جی یہاں پہ نا آج ہماری لائٹ بھی نہیں تھی لائٹ آ رہی جا رہی تھی تو ابھی یہاں پہ کافی ٹائم سے لائٹ گئی ہوئی تھی تقریب میں تین بجے سے اور ابھی تک نہیں آئی تھی پانچ بجے چکے تھے میں نے کہا پتہ نہیں آج کیا ہوگا تو میں اسی ویٹ میں تھی کہ میں نے کہا ابھی آتی ہے ابھی آتی ہے تو میں کچن میں جاتی ہوں میں نے کہا بھئی یہ روزہ کھل جائے اور میں ادھر ہی بیٹھے رہوں تو بس پھر میں آگی تھی جی میں نے کہا چلیں اپنا کام جب وہ سٹارٹ کرتے ہیں دیکھتے ہیں لائٹ آتی ہے تو ٹھیک ہے بڑھنا پھر اسی طرح تو میں نے سوچھا چلیں ویلوگ بھی بنا لیتے ہیں کبھی کبھی ایسا بھی بنانا چاہیے مطلب یہ ساری چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کرنی چاہیے ہم بھی آپ کے طرح ہی اسی دنیا بھی رہتے ہیں ساری چیزوں کو فیس کرتے ہوئے ہم لوگ بھی جو نا وہ لائف کو کہلیں کہ گزارتے ہیں تو میں نے کہا لائٹ نہیں ہے تو کیا ہوا تو بس دیئے دیکھیں میرے کچن میں بڑی اچھی سی لائٹ آ رہی تھی ایکچولی اس پک سورج دوسری سائٹ پہ ہوتا ہے تو سامنے جو بیلڈنگز ہیں ان کے جو شیشے ہوتے ہیں وینڈوز کے ان پر پڑتا ہے تو بڑی اچھی ایک روشنی آ جاتی ہے تو میں نے پھر اسی سے فائدہ اٹھایا اور میں نے جی کیمرہ اپنا جو ہے نا میں لگا لیا ٹرائپوڈ پہ تو اچھا جی آج میں کیا بنانے لگنی ہوں اچھا یہ بڑا مسئلہ ہے کیا بنانا ہے اور مطلب یہ بھی ہوتا ہے کہ کچھ ڈیفرنٹ ہی بنایا جائے کیونکہ روزہ رکھنا ہے اور روزہ کھولنا بھی ہوتا ہے کانا کانا ہوتا ہے تو یہ بڑی ایک مجھے ہوتی ہے تو پھر میں جو نا جس دن مجھے کوئی نہ بتائینا تو مجھے خود سمجھ نہیں آتی تو میری کوشش ہوتی ہے ہمزان میں جب سے روزہ سٹارٹ ہوئے تھے تو میں نے نہیں بنائی تھی تو ساتھ میں میں نے پھر دیبلے کے لیے جو ہے نام بھلے نکالے بوندی نکالی اور اس کے بعد میں نے چنے جو ہیں فریزر میں سے نکال کے ان کو گرم پانی میں میں نے تھوڑی دے ڈپ کر کے رکھ دیا اور بس ساتھ ہی جو ہیں وہ میں دال کی تیاری کرنے لگی ہوں مطلب ادرک لسنٹ مارٹر وغیرہ جو فریز کیوں میں ہیں نا تو وہ میں نکال کے رکھ رہی ہوں اپنے پاس تو بس اتنی سی بھی آپ تیاری کر لیں مطلب ادرک لسنٹ مارٹر وغیرہ بھی بنا کے رکھ لیں چنے بوائل کل کے لکھ لیں کل کے لکھ لیں آج میری آواز تھوڑی سی وہ رہی ہے افتاری ابھی ابھی کی ہے تو اس کے بعد ہی میں وائس آور کر رہی ہوں اور کیونکہ آپ تھوڑی سی جان لگا رہی ہوں میری اس دن ایک دین کہہ رہی تھی لی مٹھی کہتے ہیں نا ہو ہی جاتی ہے تو سمجھا کریں یار اچھا اس کے بعد یہاں پہ میں نے فٹا فٹ سے کٹنگ کی سب سے پہلے میں نے پیاس کٹ کر کہ وہ میں نے چولے پہ رکھا میں نے کہا ساتھ ساتھ کٹنگ کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ بناتے ہیں اور اس کے بعد میں نے ہری مرچیں کٹ لی اور میں نے جو نا ساتھ ہی دئی بلوں کے لیے بھی ٹماٹر اور مرچیں کٹ کے رکھ لی تو بس کھڑے کھڑے جو نارام سے ایک گھنڈے میں تو بجے مطلب ہو جاتا ہے سارا کام میں حال سے سب کئی ہو جاتا ہے کیونکہ سارا کچھ بنا ہونا تو پھر ٹائم نہیں لگتا ہے تو بس یہاں پہ جی تماٹر کٹ تماٹر کٹ کی ہیں اس کے بعد میں پیاس کٹ رہی ہوں دی بلوں کے لیے ساتھ ساتھ اس کی بھی تیاری کاری ہوں اچھا پیاس تھوڑا سا فرائی ہو گیا تھا اس کے میں میں نے ڈال دیا درک لسن کا پیسٹ اور یہاں پہ آگئی ماری لائٹ میں نے بڑا شکر کیا مارے کا شکر ہے لائٹ آگئی ہے چلو بندہ بنا تو لے گا لیکن افتاری کرتے ہوئے بھی تھوڑا سا ہوتا ہے کہ یار لائٹ ہونی چاہیے اور پونے چھے بجے آئی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ٹائم اور یہاں پہ میں نے نا دی بلوں کے لیے جب میں کچھن میں آئی تھی تو میں نے سوچا تھا کہ آلو بھی بوائل کرنے والے اور میرے بالکل ذہن سے نہیں کریا کب سے سوچ رہی کہ کچھ دوسرا کام تھا جو چولے والا تھا لیکن ذہن میں نہیں آرہا تھا تو بس ایک دم سے میرے ذہن میں آیا تو میں نے پھر آلو جو نا اس طرح سے چھیل کے کٹ کر کے چھوٹ چھوٹے پیسز میں رکھ لیا کہ چلو میں بوائل کر لیتی ہوں اور ساتھ ہی آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے دال ماش کا بھی مسالہ بھون کے اس میں دال ڈال دی ہے اور ابھی میں نے رول سموسے اور ساتھ میں یہ جو آلو کے پکوڑے ہوتے ہیں وہ ہمارے گھر میں بڑے پسند کیے جاتے ہیں تو وہ میں ضرور بناتی ہوں کچھ بھی نہ بنا یہ ہونے چاہیے اور ساتھ میں بے شک روٹی ہو چاہیے اور دہی بھلے تھے ساتھ میں تو دہی بھلے جو ہیں وہ سوری میں اس بھول میں بناؤں گی اس میں میں دہی ڈال کے اور کر لوں گی شیشے والے بھول میں تو ویسے تو میں اسی میں بنا لینا تھا لیکن چونکہ آپ کو پتہ نا ویڈیو شیڈیو بننی ہوتی ہے تو تھوڑا سا وہ کرنا پڑتا ہے تو میں نے کہا چلو میں آج اس میں بنا لیتی ہوں تو اس طرح سے جی بیسن لگا کے یہ والے آلو کس کس کو پسند ہے ہمیں نا وہ دوسرے پکوڑے جو ہوتے ہیں نا پیاز اور بالک وغیرہ والے اس کی نسبت یہ والے زیادہ اچھے لگتے ہیں تو میرے حال سے وہ تو صرف ایک دفعہ بنے ہیں ہمارے گھر میں جب سے رمضان آیا دس دنوں میں تو یہ تقریباً ڈیلی ہی بنتے ہیں اچھا جی یہاں پہ میں نے دہی بھی منگوالیا تھا دہی میں جو نا اسی وقت منگوالیتی ہوں دہی کیونکہ میرے اس سے جو نا گھر میں نہیں جمتا جو دودھ آتا ہے نا اس سے دہی بلکل نہیں جمتا مطلب عجیب سا وہ ہو جاتا ہے ایسے لگتا ہے کہ دودھ حراب حراب ہے بلکل پانی کی طرح ایسے لگتا ہے تو میرے سے اس سے دہی نہیں بنا کب بھی بھی دو تین دفعہ میں نے ٹرائی کیا پھر میرے ریزبن کہتے ہیں یا تم مت بنایا کرو میں بھائی سے ہی لیا ہوں گا تو بس پھر میں نہیں بناتی ہوں اب تو بس جی اس کے بعد یہاں پہ دہی کو میں نے اچھے سے جانا وہ اس طرح وسک سے پھینٹ لیا ہے کیونکہ اس میں بلکل وہ نہیں ہونی چاہیے کیا اس کو کہتے ہیں چھوٹی چھوٹی گھٹلیاں اچھی نہیں لگتی دہیبلوں میں بلکل ایسے ملائی کی طرح دہی ہو جائے اور بس اس کے بعد اس میں میں نے تھوڑا سا ڈالا ہے چاٹ مسالہ تھوڑا سا دہی میں ڈال لیتی ہوں اور پھر اگر کسی نے اور ڈالنا ہوتا وہ بھی ڈال سکتے ہیں اوپر سے میں نے تھوڑا سا دودھ ڈال دیا اس میں تھوڑا پتلا کرنے کے لیے تو پانی ڈالنے سے یہ ہے کہ دہیبلے جب تھوڑی دی رکھے جاتے ہیں تو اس پر جو پانی آ جاتا ہے اس طرح سے پانی الگ نہیں ہوتا ہے تو میں پھر دودھ ڈالتی ہوں رائتہ بنانا ہویا اس طرح سے میں دودھ ڈال لیتی ہوں تو بڑا اچھا سا رہتا ہے اس کا اچھا جی اس کے بعد یہاں پر میں نے بھلے جو ہیں اور ساری بوندی اور چنے آلو سارا جو ہے وہ پانی سے اچھے سے نچوڑ کے جو انہوں نے ڈال لے ہیں پانی نہیں ہونا چاہیے ورنہ پھر وہ بھلوں میں مزہ نہیں آئے گا پانی پانی ہو جاتے ہیں تو یہ اس لئے بتا رہی ہوں کہ میری کوئی بہن پوچھ رہی تھی کہ آپ کس طرح سے بناتی ہیں ہر کوئی بندہ اپنے حساب سے بناتا ہے ہر کسی کا جو انہوں نے وہ الگ الگ ہے اب کئی لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں ہم لوگ بھلے جو ہیں وہ اس کے بناتے ہیں بیسن کے تو ہمارے گھر میں جو ہے نا وہ اگر بھلے بنیں گے تو اس کے ہی بنیں گے سوری دال ماش کے ورنہ آپ رہنے دیں مطلب آپ سکیپ کر دیں دئی بھلوں میں تو بس جی پھر ہر کسی کی اپنی چائز ہے ہر کوئی اپنے حساب سے بناتا ہے تو میں کس طرح سے بناتی ہوں وہ میں شیئر کر رہی ہوں اور مجھے نا دئی بھلوں میں دہی جو نا اچھی خاصی ہو پھر مزا آتا ہے اور مجھے لگ رہا تھا کہ آج میں نے چیزیں تھوڑی کم رکھی ہیں بہرحال جی یہ دئی بھلیں مارے ریڈی ہو گئے ہیں بس اوپر سے میں نے تھوڑا سا دھنیا ڈال دیا ہے اور آپ جس نے چاٹ مسالہ ڈالنا ہوگا اور ڈال لے گا باکی نا اس میں میں نے نمک نا میرچ کچھ بھی نہیں ڈالا تو اس طرح سے روحال بھی جو بڑے شوک سے کھا لیتے ہیں امی بھی کھاتی ہیں تو پھر میں میرچ جنو نہیں ڈالی اس میں اچھا جی یہاں پہ اس کے ساتھ میرے جو فرائی کرنے والی چیزیں وہ بھی فرائی ہو رہی ہیں تو بس اس کے بعد میں یہ جو ہے رول اور سموسے وغیرہ ان کو فرائی کر لوں گی اور بس میرے رول اور سموسے جنو ختم ہو گئے ہیں انڈ ہو گئے تقریبا میرے دس گیارہ دن آرام سے جنو گزر گئے ہیں میں نے تقریبا روزانہ ہی بنائے ہیں لبھوب جنو بنے ہیں ماشاءاللہ کافی زیادہ بن گئے تھے تو یہ ہے کہ اب پھر دیکھوں گی بنتے ہیں دوبارہ سے کہ نہیں بنتے ہیں یا کچھ اور دیکھیں گے کہ کیا بناتے ہیں تو بس یہاں پہ فرائی چیزیں بھی ہو گئی ہیں ساتھ ہی اور اس کے بعد بس جو لاسٹ کام ہوتا ہے نا وہ ہوتا ہے کہ ہزبن کی روٹی بننی ہے تو وہ پھر بلکل میں انڈ پہ جیسے مطلب روزہ افطار ہونے والا ہوتا ہے نا اس سے پانچ سات منٹ پہلے جو نا وہ بنا لیتی ہوں کبھی کبھی یہ ایسا ہوتا ہے کہ روزہ کھل جاتا ہے تو تب ہی بن رہی ہوتی ہے تو بہرحال جی یہ ہو گیا اور میری کڑائی کو بالکل آپ نہ اگنور کیجئے گا اتنی مجھے بری لاغ رہی ہے نا میں بس سوچ رہوں کہ یہ رمضان نکلے تو میں اس کو چینج کروں گی میں تو اس کو دھو دھو گے مانج مانج کے تھک گئی ہوں بالکل اس کی شکل نہیں بدد رہی اب میں نے اس کو چھوڑ دیا میں نے کہا بھئی اتنی بندہ میند کرے اور پھر وہی دوسرے دن حال اور بس جی یہاں پہ ہم نے لگا لیا تھا دسترحان روزہ جو افطار ہو گیا تھا ایکچولی امی بھی سو ہو رہی تھی اور علیان بھی ان کو میں نے بڑی مشکل سے جگایا میں نے کہا بھئی اٹھو روزہ کھل گیا تو بس جی افطار ہم لوگوں نے کر لیا ہے حضبن میرے کھانا کھا رہے ہیں اور روحان جو انا اس کو ماشاءاللہ دی بلے بڑے اچھے لاغ رہے ہیں آج کل وہ کھا رہے ہیں تو میں نے کہا چلو اچھی بات ہے علیان بھی بس سویا سویا ہی جو ہے نا اس نے میں نے کہہ لیں کہ اس نے افطاری ہے روزہ تو نہیں تھا لیکن میں نے کہا کچھ نہ کچھ کھا لو تو اس کو میں نے جگایا وہ بھی کھا رہا تھا اور بس یہی پہ اپنے ویلوگ کو اینڈ کروں گے آپ سے ملوں گی انشاءاللہ نیکس ویلوگ میں اللہ حافظ بائی بائی